السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ محترم سامین و ناظرین حضرات حبیبی اسلامی نیٹورپ پر آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا مزمان محمد عصف مردبادی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں دوستو آج میں اس شخصیت کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں انشاءاللہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کا روح ایمان تازہ ہو جائے گا دنیا سنیت کے عظیم رہنما حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ مفتی محمد اخترزا خان صاحب علیہ الرحمت و رزوان سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے دوستو یوں تو حضور تاج الشریعہ کی وہ شخصیت ہے کہ قدم قدم پر آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا لیکن عزیزان ملتی اسلامیہ حضور تاج الشریعہ کی یہ بہت ہی عظیم الشان کرامت ہے جو میں اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور بہت ہی مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رزوان کا پروگرام تھا بنگال میں آپ کے بنگال پہنچنے سے پہلے وہاں پر ایک اللہ کے ولی جو مذہب تھے ان کا انتقال ہو جاتا ہے حسن اتفاق کہ جہاں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا پروگرام ہونا تھا اسی کے چند قدم کے فاصلے پر وہ اللہ کا ولی مذہب زمان وہاں رہتا تھا لیکن اتفاق سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے جانے سے پہلے ان بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے اور دوستو انتقال ہونے کے بعد یہ ایک عجیب کرامت ظاہر ہوتی ہے کہ ان بزرگ کا پورا جسم سمٹ جاتا ہے پیر بھی اپنے سمیٹ لیتے ہیں ہاتھ بھی سمیٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگ بڑے پریشان ہیں کہ ان کو کیسے تو کفن دیا جائے کیسے ان کو غسل دیا جائے کیسے ان کو دفن کیا جائے لیکن دوستو ہر زبان پر یہی تاکہ حضور تاج الشریعہ تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آنے والا وہ اللہ کا ولی اس اللہ کے ولی کے مقدمے کو ضرور حل کرے گا دوستو کہا جاتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ جب منگال کی سرزمی پر پہنچے تو سب سے پہلے لوگوں نے ملاقات کے بعد عرض کی کہ حضور یہاں پر ایک اللہ کے ولی رہتے تھے جو مذہوب تھے ان کا چند روز پہلے انتقال ہو گیا ہے سرکار ہم بڑے پریشان ہیں کہ ان کو کس طرح غسل دیا جائے کیسے ان کو کفن دیا جائے کیسے ان کو دفن کیا جائے تو سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ تو رضوان نے ارشاد فرمایا چلو پہلے اللہ کے ولی کی زیارت کرتے ہیں سبحان اللہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ سیدھے اس مذہوب کی پاس پہنچتے ہیں دوستو حضور تاج الشریعہ جانے کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ ان بزرگ کے پیر بھی امٹے ہوئے ہیں ہاتھ بھی سمٹے ہوئے ہیں بلکل گھٹری کے مانین وہ اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کچھ دیر کھڑے ہوئے اور اس کے بعد لوگوں نے بتایا کہ حضور تاج الشریعہ آگے بڑے اور جانے کے بعد اس اللہ کے ولی کے کان میں آپ نے کچھ ارشاد فرمایا بس ارشاد فرمانا تھا کہ جیسی ہی آپ ہٹے ہیں فوراں ان کے ہاتھ بھی کھل گئے پیر بھی سیدھے ہو گئے اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ چلو ان کو غسل دیا جائے غسل دیا گیا کفن دیا گیا اور بزات خود حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے ان بزرگی نماز جنازہ ادا فرمائی سبحان اللہ تو سامین حضرات اس کے بعد لوگوں نے پوچھا حضور تاج الشریعہ کی خدمت مرض کی سرکار کئی روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہم نے کوشش کی بہت یہاں پر قرآن پاک درود پاک کی دلاوت کی لیکن اس اللہ کے ولی نے نہ اپنا ہاتھ کھولا نہ اس نے پیر ہلایا حضور آپ نے کیا ان کے کان میں ارشاد فرمایا تو حضور تاج الشریعہ کی زبان سے دوستو وہ تاریخی جملے نگلے ہیں جو انشاءاللہ رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے میرے تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا دوستو میں نے کچھ بھی نہیں کہا صرف میں نے دو جملے کہے کہ میں محمد اخترزہ آ گیا ہوں اور انشاءاللہ میں ہی تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا تاج الشریعہ فرماتے ہیں اتنا میرا کہنا تھا کہ فورا ان کے ہاتھ بھی کھل گئے اور ان کے پیر بھی سیدھے ہو گئے تو سامین حضرات یہ تھی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی وہ کرامت جو الحمدللہ بنگا نہیں بلکہ پوری دنیا سنیت کی زبان پر ہے اور حضور تاج الشریعہ کی کرامت کیوں نہ ہو یہ اسی سیدی سرکار عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی خانوادے ہیں کہ جن کی کرامتوں کا ظہور قدم قدم پر ہوا کرتا تھا وہیں کہ یہ شہزادے ہیں سیدی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ورزوان کی اس عظیم کرامت کو ہر مسلمان تک آپ حضرات پہنچائیں اور سب آپ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ اسے شیئر فرمائیں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ